آج بن رہا ہے بہت ہی مزدار اور سپائسی منچوڑین چکن ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل آج لیکن ہوں ایک اور زبدرس ریسپی آپ لوگ کے لیے جو کہ ہے منچوڑین چکن اور یہ بہت مزدار بنی تھی کیونکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان میں سپائس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے یا ہم پھیکا کھانا نہیں کھا پاتے تو اس کو جو میں نے بنایا تھا وہ اسی چیز کو دھیان میں رکھے بنایا تھا کہ اس کا سپائس لیول تھوڑا سا اچھا تھا تو اس کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا لگ رہا تھا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گا اور دونٹ فرگیٹ تو لائک شیئر سبسکرائب منچوڑین چکن کو بھی ہم دو سٹیپس میں تیار کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی مرینیشن کریں گے اور دوسرے سٹیپ میں ہم اس کی گرہ بھی تیار کریں گے سو ٹائمز آئر کیا بغیر سٹارٹ کرتے ہیں آج گرہ سے پی جس کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹ چاہیے ہیں ان میں شامل ہے تقریباً ایک پاؤ بون لیس چکن لیا ہم نے اور اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ لینا ہے زیادہ بڑے کیوب نہیں کرنے اس کے چھوٹے کیوبز میں سے ہم کٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی جو اس میں سپائسز ایڈ ہوں گے اس میں شامل ہے ون ٹی سپون چیلی فلیکس یا نکوٹی لال میچ ہاف ٹی سپون کالی میچ اور نمک ہس بے ضرورت اور پانچ بڑے کھانے کے چمچ کون فلور جائے گا اور ساتھ ہی ایک انڈہ جسے آپ پھینٹ لیں اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون ادرک درنجر پیسٹ ون ٹی سپون چیلی سواؤس اور ون ٹی سپون ہی سویا سواؤس ڈال دیں گے یہ سب انگریڈنٹ ہمیں چاہیے ہیں مارینیشن کے لئے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں مارینیشن جس میں سب سے پہلے چکن میں ڈال لیں گے درک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ساڑے سپائسز بھی ایڈ کر دیں گے سپائسز کے ساتھ ہی ون ٹی سپون سویا سواؤس ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون چیلی سواؤس ایڈ کر دیں گے سپی چکن میں یہ ہوت سواؤس یا چیلی سواؤس ٹالنے سے اس کا فلیور بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور یہ اندر سے بھی جو ہماری کرسپی چکن ہے وہ بہت فلیور فل بنتی ہے اور ساتھ ہی اب اس میں انڈا اور فائف ٹیبل سپون اف کون فلور ایڈ کر دیں گے اور چکن کو تمام انگریڈنٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بیٹر ابھی بھی تھک نہیں ہے تو آپ اس میں اور کون فلور ایڈ کر سکتے ہیں انٹیل کہ وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے کیونکہ ہمیں اسے تھوڑی ٹھک فرم میں چاہیے کیونکہ فرائے کرنا ہے تو وہ کرسپی نہیں ہوں گے اگر ہمارا بیٹر سوگی ہوگا یا سوفٹ ہوگا تو اس لئے یہ دھیان رکھیں گا جیسے اب میں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور کون فلور ایڈ کر دیا ہے تو آپ نے اسے تھوڑا سا کون فلور ایڈ کر دی جائیں گا دب تک کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہ ہو جائے اب ٹائم ہے فرائے کرنے کا جو آپ کی میرینیٹڈ چکن ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے آپ نے میرینیٹر کے رکھ دیا پین میں تیل لے لیں اور تیل کو گڑم ہونے کے بات ہی اپنی میرینیٹڈ چکن ون بائی ون ساری ڈال دیں اور ہمارے چکن کو اچھا سا گولڈن پرون ہونے تک آپ نے فرائے کر لینا ہے اور جب یہ گولڈن پرون ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ایک ٹری پر ٹیشو ڈال کے ہم اسے اپنے چکن کو جو فرائے چکن ہے اس کو اس پر رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارا ایکسٹر آئل ہے وہ ٹیشو میں ابزورپ ہو جائے اب ہمارا پہلا سٹپ کمپلیٹ ہو گیا ہے چکن فرائے ہو گیا ہے تو آپ چلتے ہیں گریوی کی طرف اور گریوی بنانے کے لیے جو انگریڈنٹ ہمیں چاہیے ان میں شامل ہے سب سے پہلے شملا میرچ اور پیاز جو کہ میں نے کاٹ لیا ہے چکن منچورین بنانے کے لیے شملا میرچ اور پیاز ہیں ان دونوں کو ہم نے کیوں فارم میں کاٹنا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کیوں فارم میں کاٹ کے میں نے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی جو اس میں سپائس جائیں گے اس میں شامل ہے ون ٹی سپون لال میچ اور حسبے ضرورت نمک شامل کر لیں ون ٹی سپون ادرک جنجر کا پیسٹ لے لیں اور ساتھ ہی ہم لیں گے سرکہ سرکہ لیں گے ون ٹی سپون اور چلی سوس بھی لیں گے ون ٹی سپون اس میں ہم شوگر ایڈ کریں اگر آپ چینی لے رہے ہیں تو ٹو ٹی سپون اف شوگر لیکن میں سٹیویا یوز کرتی ہوں شوگر کے آلٹرنیٹیو یہ سویٹنر ہے دو روک ڈائیڈ کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے تو اس لئے میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں تو یہ میں ون ٹی سپون اس میں یہ سویٹنر ڈال دوں گے ساتھی ون فورت کپ آف چلی سوس اور ون فورت کپ آف ہی سیم کانٹری میں کیچپ جائے گی 3 ٹی سپون اف گون فورت جس میں ہم پانی ڈال کے انڈ پر سے ٹھیکنس کے لئے یوز کریں گے اور یہ سب انگیڈن چاہیے ہمیں گریوی کے لئے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں گریوی کی ریسپی اور سب سے پہلے ایک کرائی لے لیں اس میں اویل ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں ادھرک لسن کا پیس ایڈ کر کے اس اچھے طریقے سے ہم تھوڑا ساتے کر لیں گے ایڈرک لسن کے پیس کو تھرکی بھولنے کے بعد ہم اس میں ویڈی ٹی بل سے ہم نے کیوپ کی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے اور جو کیوپ ویڈی ٹی بل سے ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے کہ وہ نرم ہو جائیں بس ہم نے ہزکا سہنے ادھرک لسن کے پیس کے ساتھ سٹر کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے سپائسیز ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں جیلی کارلک سوس ایڈ کر دیں گے اور جیلی کارلک سوس کے ساتھ ہی کیچپ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ سب انگریڈن ڈالنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ساتھ ہی سرکا اور جیلی سوس بھی ایڈ کر دیں گے یہ کیچپ والی کٹوڑی میں ہی میں نے جیلی سوس اور سرکا ڈال کے ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں جو مربا سٹیویا ہے 1 تی سپو نیس میں سٹیوی آئیٹ کر دوں گی ٹیوی آئیٹ کرنے کے ساتھ میں اس میں پانی آئیٹ کر دوں گی میں نے تقریبا اس میں 1.5 گلاس پانی کا ڈالا ہے جو کے بعد میں میں کان فلور ڈال کے جس کو ٹھک کرن گی پانی ڈال کے میں تھوڑا سر سر پکا لوں گی اور اس ٹیج پہ آپ اس کا نمک میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ نمک اور آئیٹ کر سکتے ہیں اور کالی مرتو رکھے کر دیں تھوڑی سی اور اب یہاں پہ جو ہمارے فرائیڈ چکن ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور فرائیڈ چکن ایڈ کر کے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لوں گے فرائیڈ چکن کے ساتھ گریوی کو تھوڑا سا پکنے دیں گے یہاں تک کہ اس میں بابلنگ شروع ہو جائے اور اس ٹیج پر ہم اس میں جو کون فلور ہے اس میں پانی مکس کر کے تھوڑا سا اس کو سموٹ سا اس کا بیٹر کر کے ہم اس میں آہستہ آہستہ سے کون فلور کون فلور ایڈ کریں گے ایک دم سے آپ نے میںپ بیٹر نہیں کرنا بس کون خاص فلور کریں اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے مطابق ہے آپ انس razor کی اس کی کنسیسٹنسی ہو گئی یہ گاڑا ہوگیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں مثل عین bio نہیں کرنا اب میں یہاں دیکھ سکتے ہیں میں آہستہ اسطہ سے تھوڑا سا کون فلور ریڈ کر رہی ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا میس کر لیتی ہوں اور مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اناف ہے تو اب میں اور کونسور یہاں پہ ایڈ نہیں کروں گی اب تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چکن منچورین ہے وہ بہتکل تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ کو سپائس لیول کم لگ رہا ہے تو آپ بہتکل لاس میں بھی کالی میٹرز میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا سپائس لیول انٹریز کرنے کے لیے مجھے اس کا سپائس لیول بہتکل صحیح لگ رہا تھا اس لئے میں نے ایڈ نہیں کی لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اور سپائسی چاہیے تو اب اس میں کالی میٹرز لاس پیٹ کر لیں کالی میٹرز کا فلیور بھی بہت مزے کا آتا ہے سو فرینڈز ہماری ریسپی چکن منچورین کی بکل تیار ہے اور یہ اتنی مزے دار اتنی یمی ریسپی ہے اور بکل مزے دار بنی تھی سو اسے ضرور ٹرائے کریں گا اینڈ لایک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں گا تینکیو فور واشنگ سی یو نیکس ویڈیو